تو مجھ سے کہای صاحب میرے تو نصیب میں خطا ہے اول میں تو اب تک اسی نصیب کا مارا ہوں میں صرف انکساری سے میں صرف محبت سے اخلاص سے میں صرف اللہ کی حضور یہ کہہ سکتا ہوں جیسے عمر بن عاص نے کہا تھا یہ مرنے لگے تو کہا اللہ تو نے بہت ساری باتیں کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے بہت ساری باتیں نہیں کی کہ تو نے بہت ساری باتیں کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے بہت ساری باتیں نہیں کی اے اللہ تم نے بہت ساری باتوں سے منع کیا تھا ہم نے پھر بھی کی تم نے بہت ساری باتوں سے منع کیا تھا پھر بھی اے اللہ ہم نے وہ باتیں کی اے اللہ کوئی عذر نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے تو بخشنے والا ہے اور ہم گناہگار ہیں that is the simplest possible approach with God نہ کو دعویٰ نہ سرطاب تو خاتین و حضرات صوفی آپ صاحبو میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا یہ وہ ریلیشنشپ ہے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے ایک اخلاص ایک ترجیح اور کرنا کیا ہے اب سوال یہ ہے اگر دونوں ذہن میں آ بھی جائیں تو آپ اس کو ایکسرسائز کیوں کیسے کرو گے تو خاتین و حضرات اصول یہ ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہو اس کو زیادہ یاد کیا جائے ابھی تو بہت سارے لوگوں کی جوانی گزر گئی بہت سارے اس سفر میں ہیں مگر کیا آپ کو پتہ نہیں جس سے محبت ہو جائے تو ہوتا کیا ہے چھت پہ ہوتی ہے بازار میں ہوتی ہے ٹائلٹ میں ہوتی ہے الٹا لٹک کے ہوتی ہے سیدھے میں ہوتی ہے یہ محبت تو ایسی خطرناک قسم کی پوزیشن ہے جس کو بندہ نہیں کر رہا ہوتا یہ ناکس جذبہ آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی فراغت نہیں دیتا نیند گئی سکون گیا چائن گیا ایک ایک لمحے پر اس جذبے کی گرفت ہے تو اتنا شدید پوزیشن یہ ہوتی ہے اتنی شدید پوزیشن ہوتی ہے تیرے کوچھے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ تو اس قسم کی پوزیشن ہے تو اگر محبت رکھنی ہے اس گزرتے ہوئے لمحوں کو آگے لے جانا ہے تو all mysticism is out growth یہ جو کہتے ہیں نا مجاز سے نکل کے حقیقت کو جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انسانی جذبوں سے گزر کے out growth میں جاتے ہیں بالائے مقاصد جاتے ہیں تو یہی محبتیں چھوٹی چھوٹی صاف ہوتی ہوتی بہتر ہوتی ہوتی بلاخر ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں اور اخلاص مقتر ہو جاتا ہے صاف ستھرہ ہو کے اللہ تک پہنچتا ہے اور صوفی کے جذبات میں میل نہیں ہوتی اور صوفی کا لفظ صرف صفا سے ہے صفا سے ہے اور صفا کی تاریخ ایک صوفی نے کی ہے کہ اصفاؤ صفت ال احباب اصفاؤ صفت ال احباب وہم شموسا بلا صحاب کہ صفا جو ہے صفا دل جو ہے اللہ کے لوگوں کی صفت ہے یہ بنیادی صفت ہے اخلاص اور صفا اللہ کے بندوں کی اللہ کے لئے وہم شموسا بلا صحاب اور یہ وہ آفتاب ہے جس پہ کسی بادل کا سیادی پڑھتا یہ وہ آفتاب ہے جس پہ کسی بادل کا سیادی پڑھتا حضرت ابو الحسن نوری نے کہا کہ تصوف آزادی ہے تصوف غم و بلا سے آزادی ہے تصوف اس چیز کا نام ہے جس کو خدا وند کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم اپنے دوستوں کو خوف اور غم سے رہائی دیتے ہیں ہم اپنے دوستوں پر خوف اور حضن رہنے نہیں دیتے نو فیرز نو فرسٹریشن علامت سوفی یہ ہے کہ نو فیرز نو فرسٹریشن اور یہی بات ابو الحسن نوری کہتے ہیں کہ جب انسان آزاد ہو جائے اپنے انر کمپلیکسس سے آزاد ہو جائے نارسسزم سے آزاد ہو جائے ایکزیبشن سے آزاد ہو جائے اور اسٹیمیٹنگ سے آزاد ہو جائے انڈر ایسٹیمیشن سے آزاد ہو جائے انفیریارٹیز کو بیلنس کر دیں فیک سپیریارٹیز کو کینسل کر دیں تو بڑا آزاد ہوتا ہے نہ کسی کے کرسی کے چھننے سے ڈرتا ہے نہ کسی کے کرسی پہ قبضہ کرنے سے ڈرتا ہے اس کے انداز میں آزادی اس کے خیال میں آزادی وہ زمین پر کھلے آسمان کی طرح ہوتا ہے اس لئے اسے صوفی کہتے ہیں he is not a rejected man of the society he is the most brave the most brave کیونکہ اس کی جنگ و جدل اس کے سلف کے خلاف ہوتی ہیں اس کو پہلے اپنے تاقاضہ بشریت سے اپنی جبلتوں اور جہالتوں سے لڑنا ہوتا ہے وہ خدا کی یاد کا سپیشلسٹ ہے وہ ہر لمحے اور ہر آن میں اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کسی مراقبے کا قائدی نہیں ہوتا یہ مراقباتی سائنسوں کے فراد میں صوفی نہیں وہ علشتہ وہ سورج بینی نہیں کر رہا ہوتا وہ شما کی طرح مو کر کے پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح نہیں بیٹھا ہوتا نہ وہ مراقبوں کی طرح تصورات کی حوروں میں کھویا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے صوفی ہے صوفی ہے وہ ہر چیز کو فیس کرتا ہے وہ دعووں میں نہیں جاتا اس کو اپنی خامیوں کا علم ہوتا ہے تین قول ہیں تصوف پر تین تینوں قولوں کو سمجھنے کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اقوال تصوف جو ہیں یہ عملی ہیں یا علمی ہیں کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا کو کیسے پہچانتے ہیں فرمایا know thyself and you shall know thy god اپنے آپ کو جانوں تم خدا کو پہچان لوگے اور وہ تو جملہ آپ نے سنا کہ جو حضرت علی کو منصوب ہے اور فرمایا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا مگر ان دونوں سے پڑھ کر حضورِ گرامی مرتبت کی وہ حدیثِ قدسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد فرمایا کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے اگر میں اپنی ایک خامی سے آگا ہو گیا اور میں نے اپنے اللہ کے لیے اس ایک خامی کو چھوڑ دیا تو میں یقیناً جنت کا باسند ہوں جنت کو ایسی عجیب و غریب چنی جگہ بہت پڑھی ہوئی ہے بلکل بیکار پڑھی ہوئی ہے کھلی جگہ ہے اور آپ یقین کرو کہ اس کی آبادی ممکن ہی نہیں آپ تو چند لوگ ہو ایک دو عرب تو اس میں کوئی میٹری نہیں کرتے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں تھوڑا سا قرآن توجہوں سے پڑھ لو تو آپ کو پتہ لگے کہ اور ہے کس کی وہ اگر آپ کی نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے اے نیک لوگو اے اچھے لوگو بھاگو اس جنت کی طرح دیکھو بھاگو وہاں سیٹوں کی کمی نہیں ہے گھروں کی کمی نہیں ہے پھر بھی خدا وند کریم کہتا ہے کہ بھاگو اس کی طرح جس کی چوڑائی ارز و ہس سماوات والرز زمینوں و آسمانوں کی لمبائیوں سے بھی زیادہ ہے دیکھو نا جنت کی چوڑائی سات یونیورسز کی سات زمینوں کی لمبائی سے زیادہ ہے جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے ہونسلی اگر آپ خیال کرو نا ایڈر آدمی جایتا ہے امریکہ میں ساتھ ایک فیملی چاہ رہے ہوتی ادھر بڑے نقشے ایسے نظر آتے ہیں بڑی راون کے بازوکار تو دول سے آتے ہیں لوگ دول بجاتے ہیں کیا ہوا جی کیا حادثہ پیش ہے کہ جی ہمارے تو بھائی امنی کا جا رہے ہیں وہ بھی پھولے ہوئے جو میاں ساتھ ہیں وہ بھی پھولے وہ بھائی ہو کیا کیا ہے کہ جی بڑا اچھا جاب مل گیا بڑی فراغ آتا ہے وہاں تو جنت آیا یہاں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور جی بڑی سو ہیپی وہ کسی سے پوچھے یار کب تک آیا اوہ جی انہاں اللہ چاہے گا در واپس آئے اتنی جلدی واپسی نہیں ہے امریکہ سے تو میں سوچتا ہوں یہ ہوا کیوں یہ اس لئے ہوا خاتین و حضرات کو ان کو یقین ہے کہ ملے نہ ملے ملے نہ ملے ایسی جگہ جا رہا ہے جاں اس کو فراخی گھر کو فراخی تمام جابز کی آسانی دولت کے امبار دانت سونے کے گلے میں زنجیریں پڑی ہوئیں واپس آئیں گے کڑے چھٹ کارتے ہوئے اس لئے سارا خاندان خوش ہے خاتین و حضرات اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ان امریکہ سے زیادہ محروبان ہے اس نے بہت خوبصور گونگی اور موتی اور زمرد کے محل تہر بھی پناہ آسانی ہے فراخی ہے آپ کہتے ہو ایک سیکولر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو اللہ دو عرب سال میں سوات کی کانوں میں زمرد کی ایک لہر دوڑا سکتا ہے چار عرب میں وہ سارا پہاڑ بھی زمرد کا کر سکتا ہے بھائی نمونہ ہی دینے نا اس نے ایک چھوٹا سا نمونہ مارکنی نے سب سے پہلے ایک دیوار سے دوسری طرف میسج پہنچایا تھا جب ریڈیو بنانے لگا تھا دیکھتے دیکھتے زمانہ اب کہاں سے کہاں وائرلیسس تاک اور موبائل سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے بھائی اگر آپ کو خدا جنت کی پوری سنت کے نمونے زمین پہ دے رہے ہیں بھائی اگر وہ لال پیڑا کر سکتا ہے ایک کان میں تو ساری کان بھی لال کی کر سکتا ہے اگر وہ دو عرب سال میں دو عرب سال میں ایک لڈ کرسٹل کو یورینیم میں بدل سکتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ چودہ عرب میں سارے کے سارے پہاڑی ہیروں کے ہوں گے ادھر چمکتے ہوئے تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے آخر اللہ میاں کو چھوٹا موٹا سائنس دان نہیں ہے اللہ میاں کو خاصا بڑا سائنس دان ہے اس کے بڑے بڑے دعوے ہیں اور بڑے بڑے دعوے سارے کے سارے سچے ہیں اور علم و حکمت اللہ تعالی کا بہت بڑا کلم ہے اور ہمیشہ آپ کو کہتا ہے یار دیکھو علم حاصل کرو حکیم بن جاؤ اس کی وجہ اس کے ایک مجبوری ہے اللہ کی بھی ایک مجبوری ہے انپرد نہیں اسے سمجھ سکتا جی مجبوری ہے اس کو پتا ہے کم تعلیم مجھے نہیں سمجھ سکتا اس لئے وہ علم والوں کی بڑی قدر کرتا ہے امیسی کمپیوٹری کی زیادہ قدر کرے گا امیسی فیزکس کی زیادہ قدر کرے گا سپیشلسٹ ان کوسمالوجی کی زیادہ قدر کرے گا وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انما یخسل لا من عبادہی العلماء کہ یہ تمام عالم جو ہیں یہ علم والے لوگ جو ہیں میرے لبادے تلے ہیں کتنا قریب رکھتا ہے کتنا قریب رکھتا ہے اپنی آغوش میں سمیٹے رکھتا ہے علم والوں کو اب مصیبہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو آپ نے قرآن سمجھنا ہوں جب آپ قرآن سمجھنا ہوں اب آیات کو آج سمجھ نہیں سکتا چلو جلو دو آیات کر لو دو آیات کر اب سوال یہ ہے کہ میں کس کول آف تھوٹ کے پاس چاہوں گا میں کس مذہبی عالم کے پاس چاہوں گا کہ یار مجھے ان دو آیات کا مطلب سمجھا جاؤ لیکن وہ دعوے شاہے نہیں کرتا بہت آئیم ہنڈر پرسینٹ شور ہنڈر پرسینٹ شور کہ جملہ اگر علماء سر توڑ کے بیٹھ سے ہیں تو ان کو دو آیات کا مطلب نہیں سمجھا جاؤ تمہاری جرت کیسے جو تم میرا انکار کرو تمہیں نہیں بتا کہ کائنات ایک وجود محض تھی پھر ہم نے اسے جبرن توڑ کے جدا کر دیا اور تمام حیات کو پانی سے پیدا کریں خاندینو حضرات ترجمہ پڑھ لیا سارا کچھ ہو گیا بہوز گوانگ ٹو ٹیلیو کہ بگ بینگ اس کی تصدیق کر رہا ہے کون آپ کو بتائے گا کہ ریلیٹیوٹی ہو بگ بینگ ہو آپ کا کوانٹم ہو سب چلتے چلتے جب اس نحج پہ آئیں گے تو آپ کے کسی مذہبی سکول میں یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ درسل یہ آیت اور بگ بینگ مترادفات ہیں اور سائنس بڑی دیر بڑی شدت بڑی مہنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے جو پندرہ سو برس خدا نے بغیر کسی لیبورٹری کے تمہیں دے رہا ہے اس نے بنایا تھے اس نے بنایا تھے کہ کائنات ایک سنگل وجود تھی پھر ہم نے سے پھاڑ کے جدا کر دیا اور سوائے بائیلوجین کے کون تصدیق کرے گا کہ تمام زندگی تمام حیات پانی سے پیدا ہوئی ہے تو ہم لفظی ترجمہ تو پڑھ لیں گے تو ہم لفظی ترجمہ پڑھ لیں گے پوری سپین آف ٹائم کو الینیٹ کر بیٹھا ہے اللہ کو ڈیکڈیڈ نہ سمجھنے کی کوشش کرنا نہ اللہ کو کم معلومات کا تانہ دینا نہ سمجھنا کہ اب وہ درس نظامی سے نہیں سمجھ آئے گا وہ ہاورڈ میں سمجھ آئے گا وہ ہاورڈ میں سمجھ آئے گا وہ لمز میں سمجھ آ سکتا ہے وہ آلہ ترین یونیورسٹیز آف سائنسز میں تو ڈسکرائب ہو سکتا ہے مگر خاتین حضرات اب وہ مدرسوں میں نہیں سمجھ آئے گا ہم ان بھائیوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کسی سے خوش ہوگا ایک غیر عادلانہ عبادت سے یا سوچے سمجھے منکسرانہ عبادت سے کسی سے سمجھ آئے گا اور خاتین حضرات تصوف کا دوسرا رول یہ ہے کہ ہم بڑی بیچائنی سے اپنی ہرائت علم کے لیے اپنی شناخ وقت کے لیے ہما وقت خدا کی تلاش میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں میں روز کھانا کھاتا ہوں میں اسے کہتا ہوں میں روز لباس بدلتا ہوں میری ضروری آتے زندگی کا تواتر کبھی غلط نہیں ہوا خاتین حضرات میں تو مسلسل ایک ریاضِ بدن میں ہوں مگر میں اسے کہتا ہوں يا اللہ گستاخی معاف جہاں میں نے زندگی کے باقی تواتر سلامت رکھی ہیں میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو میں نے ویسٹ کیا ہو گو میں رہا رہینِ ستمحہِ روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا خاتین حضرات ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اللہ نے ہم پر بڑا بوجھ ڈال دیا ہے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَتِ عَلَى السَّمَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ اس نے بہت بڑا امانتِ عقل و شعور دے کے بڑا بوجھ ڈال دیا اب اس کو لٹاؤ تو سہی نا جب خدا نے مجھ پہ بوجھ ڈال دیا میں نے اسے صبح و شام یاد کیا میں نے کہا اللہ میاں تیرے مقصد کو میں سمجھ گیا میں نے پورا کر دیا اب تو مجھ سے اپنی یاد نہیں چھڑا سکتا تو میرا خدا میں تیرا بندہ اس ایکویشن کو اب کوئی شائطان خراب نہیں کر سکتا یہی اللہ نے کہا قرآن حکیم میں کہ آئے رجیم تو اوپر سے آئے گا تلے سے آئے گا دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا مگر مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تُو اس بندے کو کبھی گمرانی کر سکے گا اللہ عبادہ اللہ المخلصین کہ جس کے میرے دل میرے لئے جس کے دل میں ذرہ برابر اخلاص موجود ہے تُو سے بہکا نہیں سکتے تصوف یہی تو ہے تصوف یہی تو ہے ترجیح مقام ہے ترجیح مقام ہے مجھے ایک دعویہ ایک ویسٹن سکولر نے جو ریلیٹیویٹی کا تھا اس نے کہا کہ پروفیسر how do you understand God why couldn't I find God I have searched God for 14 long years how is it that I didn't find God تو میں نے اسے کہا کہ God is not a by product of mathematical researches it has to be the top priority of intellectual curiosity اس کو اس کا مقام دو پرامنسٹر کو پین کی چیئر نہ دو وہ کائنات کا خالق و مالک ہے اپنے چھوٹے سے دل کی ترجیحات درست کرو اس کی ترجیحات درست کرو اس کو بتاؤ کہ عزت اور حفظ مراتب کا خیال کرے اس کو بتاؤ کہ خدا کا خدا کی طریقی خیال کرے رسم و رواج سے اٹھ کر ایک خفیہ یقین اور رابطہ اللہ سے رکھو تیسری چیز خاتین و حضرات صوفی کو رسول اللہ سے ملتی ہے محبت رسول سے ملتی ہے یہ دو چیزیں اللہ کے لئے ہیں اور تیسری رسول اللہ کے لئے ہیں اسے اعتدال کہتے ہیں اعتدال کہتے ہیں ایک اصول میرے آقا اور رسول نے ہمیں دیا ہے ایک اصول جو رسالت سے نکلا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اتنا موتدل نہیں ہے چتنے موتدل